اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو خیر مقدم ہے آپ کا فیدہ نامے میں آج کی سیڈیو میں ہم شیخ المشایخ امام الصوفیہ حضرت شیخ محمد صدیق قادری بانی خانقہ برچھونڈی شریف کا ذکر خیر کر رہے ہیں اس امید کے ساتھ آپ کو ایوڈیو پسند آئے گی پسند آنے کی صورت میں آپ کو پتا ہے کیا کر رہا ہے اور ہمارے چینل کو اس طرح کی مزید ایوڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں حضرت شیخ محمد صدیق قادری رحمہ اللہ علیہ نے خانقہ برچھونڈی شریف کی اساس رکھی اس خانقہ نے آگے چل کر ملک و ملت کی رہنمائی میں بڑا اہم کردار ادا کیا حضرت حافظ صاحب علیہ رحمت رزوان شیخ محمد صدیق علیہ رحمت رزوان مادرزاد ولی تھے سلسلے آلی آویسیہ کے روحے روان حضرت خاجہ محکم الدین سیرانی علیہ رحمت رزوان کا احمد پور شرقیہ سے روزانہ گزر ہوتا تھا آپ وہاں تعلیم حاصل کرتے تھے تو وہ اپنے حباب سے فرماتے تھے کہ اس مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ سے کسی کامل کی خوشبہ آ رہی ہے خادم نے آپ سے عرض کیا ایسا کرتے ہیں کہ ایک تھان کپڑوں کا لے کر طلبہ میں تخصیم فرماتے ہیں پتا چل جائے گا کہ کون کامل ہے چنانچہ یہ کہ ایک تعلیم علم کو خاجہ سیرانی رحم ملالے نے بلا کر اپنے ہاتھوں سے کسی کو قمیز کا کپڑا کسی کو چادر کا کپڑا پیش کیا اس دوران ہر ایک تعلیم علم میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ایک بچہ دور ایک گوشے میں کھڑا ٹک ٹکی باندے حضور خاجہ سیرانی رحم ملالے کو دیکھ رہا تھا جب سب طلبہ فارغ ہو گئے تو حضرت خاجہ سیرانی نے اس بچے کو بلا کر چادر پیش کرنا چاہی تو اس بچے نے عرض کیا حضور میں تو ایسی چادر چاہتا ہوں کہ جو نہ مائلی ہو نہ پھٹی ہو نہ چھوٹی ہو اور کبھی نہ پھٹے حضرت خاجہ سیرانی رحم ملالے نے چادر پیش کرتے ہوئے فرمایا یہ وہی بچہ ہے وہ چادر آج تک آستانی آلیہ بھرچھونڈی شریف میں موجود ہے حضرت حافظ صاحب علیہ رحمت رضوان نے اپنے آپ کو اپنے وجود کو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈھال رکھا تھا بے نماز آدمی سے راہ و رسم لین دین کھانا پینا اچھا نہیں سمجھتے تھے جس شادی میں ڈھول باجے ناقارے ہوتے تھے وہ شادی میں اپنے مریدین کو شرکت کرنے سے منع کرتے تھے اور خود بھی اسے پرحز کرتے تھے حضرت حافظ صاحب علیہ رحمت رضوان نے اپنے سلسلے کی طریقت کی بنیاد تین چیزوں پر رکھی حضرت حافظ صاحب علیہ رحمت رضوان نے برچھنڈی شریف میں ایک عظیم الشان اور ایسی مزید تعمیر کروائی جس کی مثال آپ کے زمانے یا آپ کے بعد کے زمانے تک کہیں بھی نہیں ملتی تھی انٹے بنانے والے انٹے پکانے والے مزدور باوزو اور پھر مزید کی تعمیر میں کام کرنے والے مزدور اور معمار باوزو رہتے تھے حالت یہ تھی کہ گارہ بنانے والا اگر گارہ بنا رہا ہو تو زبان پر ذکرِ الہی ہوتا تھا معمار اینٹ ہاتھوں سے لگا رہا ہے مگر زبان پر ذکرِ خدا جاری ہے مسجد کے تعمیر میں پیر و مرید، امام اور مختدی، فقراء و خلفاء، خادم و مخدوم سب کے سب گار اینٹ اٹھانے میں لگے ہوئے ہیں لیکن ذکرِ الہی میں زبان رتب اللیسان ہے باوزو ایک ایک اینٹ لگائی گئی بلاوزو ایک ایڈ بھی مسجد میں نہیں لگائی گئی آپ کا ہر کام اللہ جل شانہ اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا جوئی کیلئے ہوتا تھا دنیا کے کوئی منافع یا دنیا کا کوئی حوص آپ کے کسی کام میں شامل نہیں ہوتا تھا آپ کے زمانے میں ایک شخص مہمان ہوا لنگر کی تقسیم عشان کے بعد ہوتی تھی مہمان نے عشان سے قبل کھانا طلب کیا فقیروں نے کہا کہ نماز کے بعد ہی دال دلیا تقسیم ہوگا چلو تم بھی نماز پڑھ لو پھر کھا لینا اس نے کہا میری عمر چالیس برس ہو گئی ہے آج تک نماز نہیں پڑی اللہ تعالیٰ نے میری روٹی بند نہیں کی آج تم ہو کے بغیر نماز پڑے روٹی نہیں دیتے فقیروں نے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کیا حافظ صاحب کو سنائی حافظ صاحب نے اس کو طلب کیا اور فرمایا یار بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے کوئی پوچھنے والا نہیں وہ تو شانِ بے نیاز کا مالک ہے ہم سے اگر یہ سوال ہوتا کہ تم نے ایک بے نمازی کو کیوں کھانا کھلایا تو ہم کیا جواب دیں گے آپ کے ان صدی سادی اور عام سے لفظوں میں مٹھاس اور کشش کا یہ عالم تھا کہ اس شخص پر رقت تاری ہو گئی اور چالیس سالہ گناہوں کا دفتر آنسوں سے ڈھلنے لگا اور وہ تائیب ہو کر اللہ جل و شانہو کا فرما بردار بندہ بن گیا حضرت شیخ حافظ محمد صدیق قادری بانی خانقہ برچھونڈی شریف رحمہ ملالے کا اسمی گرامی حافظ محمد صدیق برچھونڈی لقب خرشدہ ولایت اور سلسلے نہ سب کچھوں ہیں شیخ حافظ محمد صدیق قادری بن میاں محمد ملوک علیہ مرحمہ آپ کے خاندان کے لوگ عرب سے کیش مکران کے راستے ہندوستان میں داخل ہوئے اور برچھونڈی شریف سے تین میل دور ایک جگہ پر ڈیرہ لگایا پھر یہیں آباد ہو کر رہ گئے حضرت حافظ محمد صدیق قادری علیہ رحمت رزوانی کی ولادہ بہت سادہ تقریباً بارہ سو چونتیس حجریب مطابق اٹھارہ سو اٹھارہ اس وی کو برچھونڈی شریف زلاغ گھوٹ کی صوبہ سندھ میں ہوئی ابتدائی تعلیم اپنے گھر کے نزدیک مکتب میں حاصل کی اس کے بعد موزا جندو ماری احمد پور شرقیہ کے ایک مندرسے میں داخلہ لیا آپ کی عمر بارہ سال کی تھی کہ آپ کی والدہ ماجدہ آپ کا حضرت پیر سیدہ حسن شاہ صاحب جیلانی علیہ رحمت رزوان کی خدمت میں برچھونڈی شریف لے گئیں آپ نے بڑی شفقت سے آپ کو قرآت و تجویر سے قرآن کریم حفظ کروایا آپ کی قرآت پورے سندھ میں معروف اور مشہور تھی حضرت شیخ حافظ محمد صدیق قادری علیہ رحمت رزوان حضرت سید محمد حسن شاہ جیلانی علیہ رحمت رزوان کے دست اقدس پر بیعت ہوئے اور خلافت سے مشرف ہوئے حضرت حافظ محمد صدیق علیہ رحمت رزوان کا وصال دست جمادی ثانی تیرہ سو آٹھ ہجری بمطابق آٹھ رہ سو نبے اسوی کو ہوا مزار پرانوار برچھونڈی شریف میں مرجع عام و خاص ہے آپ اس وڈیو کو لائک اور شئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں السلام علیکم